مرحبت کرو سوگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بی ٹی ایسی مرمنٹ آج آپ کے سامنے بارتی اتیاز کا ایک ایسا راجمچ لے کر کے آیا ہوں جس نے آ کر کے لیے کہ بارتی اتیاز کے اندر ایک نیا اتیاز آ چیزیا ہے بارت کے وکاس کے اندر یا اب لے لو ایک ایسا راجمچ لے جس نے بارت کے قائد پلٹ کر کے رہ دیں لیکن آج ادل ہمارا ڈاکتک رہے گا میں رہے گا بھگل مجھ لیکن اس سے پورا میں آپ کے جانے کے لئے آپ کو بتا دوں جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈی پی ایس گھر سنگ پر ڈی آنین شکشہ کے لیے بہت ایک مہتوکن چینل ہے یہ ہمارا پریاس رہتا ہے کہ لگ بگ جس سمیں سے کرونا معمواری کا سنکٹ آیا ہوا ہے جس سمیں سے شکشن سلسطان سے بھی بند ہے تو ایسی مشکل گھڑی میں ہے جہاں پھر سنکٹ کے سمیں میں آپ تک شکشہ کی برستہ جو ترین تر جاری رہے اس لئے شکشہ برستہ کو آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے جب آپ کے بچوں کو پہنچانے بچوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا چھوٹا سا پیاس ہے اس کیلئے ہمیں آپ کے سیوکری بہتیات شکتہ ہے سکرپے کر کے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو جھو سسکرائب کیجئے جس سے کہ سمیں سمیں پر آپ کو نوٹیپکیشن ملتے رہے اور ہم ایسے ہی شکشہ کے شطر میں آگے بڑھتے رہے اور اپنے دیش کے جا پر سماج کے جا پر بچوں کے بنیشے کے کام آس کے جا پر دیش کی سیوہ کر سکیں تو چلیے ڈوپک کی شروع کرنے آج کی مغلکال کی جو شاشنکال 1526 سی سے لے کر اٹھانسو ستاوری سی تک رہا یعنی کہ مغلکال کا شاشنکال ہے میں 1526 سی سے لے کر اٹھانسو ستاوری سی تک رہا مغلکال کی جو شروعات ہیں یا اس کی سنستاپک ہیں اگر ہم اس کے بیکگراؤن میں جائیں گے تو پیچھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس پرکار سے اس کا سنستاپک اتا جائیں گے کس پرکار سے میں سنگرشن کے ساتھ کھیلتا رہا اور آخر میں آگر کے ایک سامر شاش کھڑنا اس کی کاری لیکن میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو چلیے کہ آج میں بات کرتے ہیں مغلکال کی اس کا سنستاپک تھا جائرودین محمد بابر تھا جائرودین محمد بابر کی رکھیتہ جی ہے ان کا نام تھا عمر شیخ مرچہ عمر شیخ مرچہ یعنی کہ تیمبور کے بانچے میں نے اپنے پورو ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا تیمبور کا بات کرمند ہوتا ہے اور اس کے بعد میں میں چلا جاتا ہے لیکن اپنا پتے کرتے ہیں سید بنچ کے شاشک خیشر کھان کو بات کا سمراج سوپر چلا جاتا ہے اسی تیمبور کا آگے بانچے جاتا ہے عمر شیخ مرچہ اور انہی کا پتہ جائرودین محمد بابر بات پر جائرودین شاشک کرتا ہے بابر کے لیکن ان کی ماتا کا نام جائرودین محمد جو بابر ہے ان کی ماتا کا نام تھا کتلوک نگار کھانم کتلوک نگار کھانم جو کہ چنگیز کھان کے بانچے تھی یعنی کہ اگر میں اپنا سیمپل بول دوں تو اس کو جو پتہ یعنی کہ عمر شیخ مرچہ تیمبور کا بانچے یہ ترک تھا اور دوسری باب بات پر اس کی ماتا نگار کھانم تو یہ چنگیز کی بانچے تھی یہ ترک یہ چنگیز ہے یہ منگول یعنی کہ وہ پتہ تھا وہ ترک تھا جو ماتا تھی وہ منگول تھی اور ان دونوں کا لوگ جنگیز جو سمدار اوپر ہوئی اس نے خود کو جنگیز ترک اور منگول کی بجائے بغل کر لیا ترک اور منگول کا جو تکتر ہوئا اس نے سبے کو جنگیز مغل نام دے دیا اور آگے بغل مجھ سے اس نے ستھاپنا کر دی آگے بات کرتے ہیں بابر کا جنب کب ہوا تو اس کا جنب چودہ فرمڈی چودہ ستیناسی اسی لکہ ہوا تو ویانستان جنگیز فرمڈیستان کے پاس فرمڈا فرمڈا کے اندر چودہ فرمڈی چودہ ستراسیس وی کو جیرودین محمد بابر کا جنب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کی آیو ہے گیارہ میں بارہ برش ہوتی ہے تب ہی جانگیز کہ پتا جیگی ملتی ہو جاتی ہے کب ہوتی ہے چودہ سو چرانوے حسین میں پتا کی ملتیوں کے بعد میں بارہ برش کے آیو میں بابر برگمہ کا شاشتہ بنتا ہے علم آیو ہوتی ہے تب ہی جانگیز کہ چہرے بھائی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ ہوتے میں اس کو جانگی گھٹانا چاہتے ہیں اس کے بعد میں پھر ہی یہ ہے اپنے سپناچے کو بڑھانے کیلئے سمیں سمیں پر جتے پیاد کرتے ہیں اچھا ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں بابر کا پرابٹ سگرش یعنی کہ بابر شروع سے سگرشوں کا سامنے کرتا رہا بہت ساری ایسے دیکھتے ہیں جیسے چودہ سو چرانوے اس میں سمرتے ہو جیتنے کا پیاس کیا لگ بگ یعنی کہ شاشت بننے کے اس سمیں بعد میں ہی اس میں چودہ سچرانوے میں سمرتے ہو جیتنے کا پیاس کیا لیکن کہ کیا ہوا ایسا ہوتا پیلا پیاس اور ایسا باتا ہے یوے نگے بابگر میں اپنے سبھرگنٹ پر کر لیں چوزد چورا میں میں آتمنٹ کیا ہے سبھر ہوئا چوزد چورا میں آتمنٹ کیا سابھل ہوا لیکن زیادہ دیر کے شاشنے کر پہایا صرف سو دن سبھق تین مہینے یعنی کہ سبھرگنٹے شاشنے کریں پھر آگر نے باپید کو فرقینا جانا بتا اس بار پھر ایک لیکن کرکے آئے گا کب آئے گا پندرہ سو لیک اس لیم ہے پھر پونے دوارا جانے کہ سمرکند پر آخرمند کرتا ہے اور اس بار بجے برابت کرتا ہے لیکن شاشن صرف آٹھ ماہ کر پاتا ہے جنگ کہ سمرکند شاہد ہے کہ اس کے ببشے میں یا پھر اس کے لیکھوں میں لکھا ہی نہیں ہے اس لیے دیکھو پہلا تیاس ایسا پر دوسرے میں سو دن کا شاشکرا تیسرے میں آٹھ ماہ شاشکرا پھر اب کیا ہوا ہے یا پھر کہ جانتf لیدے میں Mauarmeา کیا رہے اپنے کنسرا سمرکند پر آخرمند کر میری کے بجائے جو فرقنا یہ ہے وقتا سمرکند ہے اب آپ رہا مطمئن کرتا ہے بار بار میں، پسچے م huis mor Bohمز کا شاہ دوسرے میں افسر 간ہ سمرکند پر آخرمند متے کر لوگا اب میں قرم کی آخرمند کروں گا فرقنا سمرکند ہے نہ فرقنا کہ کہ پر ایک کیisia یہ فرقنا سمرکند ہے افغان میں خرمد کو تھا یا بیر یہ تاں optimization محمد گزنوی کا نام سنا گا تو کابل اور گزنی پر افرمان کرتا رہے ہیں افرمان پہلا اس کا سفل ہو جاتا ہے تو کہنے کے اس لئے لگتا ہے کہ جانے کے برمو پسچیم کے بجے پورو کی اور بڑھنا چاہیے جس نے کہا فائدہ ہو اس کے بعد میں لگ بک پندرہ ساعت اسی میں اس نے پادشاہ کے اپادی دارن کی جیسے ہی جائیں کہ کابل اور گزنی کو دھیتا تو اس نے لگ بک پندرہ ساعت اسی میں پادشاہ کے اپادی دارنگردی اس کی پہلی اپادی تھی اس کے بعد میں لگ بک پندرہ ساعت اسی میں پھر اس نے سمرکند پر اکمند کیا دیکھتے ہیں ایک بار پھر جانے کے دیگے کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ہے بہن کام باب نے کیا تھا یعنی کہ دیکھئے پہلا ایسا بل دوسرا سو دن تیسرا آڈ مال اس کے بعد پھر دوبارہ اکمند کرتا ہے پندرہ ساعت میں لیکن اس بار جیت تو جاتا ہے دیکھر پھر وہ ہی باگیا میں نے لیکھا ہے سمرکند پرشاشر کرنا اور لگ بگ پندرہ ساعت بارہ اسی میں پھر اس سمرکند کو کھو بیٹھتا ہے لیکن اب کے بعد میں سمرکند پر اکمند نہیں کروں گا اب میں کس پر اکمند ہوگا اب میں بارد کی اور اکمند کروں گا مہادین کی اور بڑوں کا اب یہ کیا کرتا ہے تو جانے کہ مدیا ایشیا اور سمرکند میں ایسا ہوتا ہوں کے بعد بارد کی اور جو بابر کا پرستان ہوتا ہے اس پرستان کی طرف کیا کرتا ہے کس کے بارے میں باپر کا باغ پر آکرمند پندرہ سو انی اس میں بازوار اور بہرہ کو جیتا ہے یعنی کہ یہ اس سمرکند شہقت ہوتا ہے بابر کا یہ بازوار اور بہرہ پر آکرمند کرتا ہے اور انہیں پر بجی حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ جہاں سے بھی باپیس چلا جاتا ہے لگ بھگ پھر اسی میں باپیس چلا جاتا ہے پہ پشاور تک جسے پرویچ لیتا ہے پشاوار تовали کتے اور اس کو عزت شاند ہی گفت پاندرہ کامک بکس اگر اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھتا ہے لگ بگ پاندر سو چو ویس کے ادر لاہور تک آترمن کرتا ہے اب یعنی کہ لگ بگ سمپورن پجاب پرانت پر جائرودین محمد بابر کا قوجہ ہو گیا ہے اب وہ باب سے باپس نہیں جائے گا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جس سمیں یہ لاہور یا پجاب پر آترمن کرتا ہے اس نے اپنی آتم تھا تجھ کے بابر ناموں میں لکھا ہے کہ جس سمیں میں لاہور پر جائر پجاب میں تھا تب جانے کہ مجھے پجاب کی گورنر ابراہیم لوٹی بچاتا ہے یعنی کہ دولتگاہ لوٹی کا سندیشہ آتا ہے کہ آپ ابراہیم لوٹی پراکرمن کیجئے میں آپ کے سائتہ کروں گا دوسری باب کرنا میں یہ بھی بات لکھتا ہے کہ اس سمیں یعنی کہ تدکالی میوال مہارانہ سنگرام سنگھ بھی مجھے پتر لکھتا ہے کہ آپ دلی سلطنت کے شرشک ابراہیم لوٹی پراکرمن کرو اور میں آپ کے سائتہ کروں گا ان دونوں کے بات لکھتا ہے جانے کہ باب پر کہتا ہے کہ میں نے پانیٹ بات کے جانے جو جو ہوتا ہے اس میں جانے کہ ابراہیم لوٹی پراکرمن کیا تھا اب کس پرکار سے کیا تھا اس کے بارے میں آگے ہم ادھر کرتے ہیں تو باب پر کے آرکرمنٹ زمیں باب کی راجلی سنگذی پر ٹھیک نہیں تھی کیونکہ دلی سلطنت کا راشتہ کو ابراہیم لوٹی تھا اتنا ہم بات کے شکتر کے اندر پنجاب کا تو دورنر دوتنا لوٹی تھا اگر ہم بات کریں نوار کی نوار کا ہندو شاشکتہ رانہ سنگا تھا اگر ہم بات ادھر کریں کہاں کی دکشن کی تو دکشن کے اندر بیجانگر اور بیمینی سپرانچے دونوں آپ میں لڑ رہے تھے بیمینی سپرانچے کا پاس باقوں میں بستار ہوگا وہ مسلمین سپرانچے تھا بیجانگر سپرانچے ہندو شاشکتوں کا تھا لیکن بہن پر کہنے گارت ہو گیا فیمینی بات کے جو رائیات ہیں جو شاشکتے اپنی انترے کی لئے لی راتی اس میں لڑتے رہے ہیں دیکھتے نہیں جائیں ابراہی پھرانچے کے ساتھ مل کر باپ-کار مکابلہ نہیں کرنے ہوگا اس لیے جانے جو بھل انگیو شاشت میں ہار جاتا ہے آگے آگے بات کے اندر کے جانے کہ پانپات کا پرتھوجود پانپات کا پرتھوجود ہے جانا ایک ہی سپریار قاندہ سپرانچہ شبیسیہ سیسوی کو لڑا گیا ڈلی سلطنت کا پرثم شاسی ابراہیم لوگ دی بنتا ہے کہا جاتا ہے کہ پانی پتھتے پرثم شپ کرنے کے باپر پانی پتھ کے مدان میں ہوا باپن پرثم بار تلوکمہ جدوپتی کبھر ہو پانی پتھ کے میدان میں ہوا تلوکمہ جدوپتی اس بیٹوں سے لگے اس کے تحت جانے کے شتر سینہ پر باہر کرنے کے لیے سینہ کو الہرین ٹکڑیاں میں بانٹا جاتا ہے اس کے تحت جانے کے سینہ کو چار باگ پورا پچھن پتھر دکھن میں بانٹنے کے ساتھ سینہ کے دو تیر ٹکڑیاں ریجرب بھی رکھی جاتی ہے جسے پرثم ٹکڑی اپنے جاگرے مدان میں لگے جسے ہم نے لگے ہم تھکار محسوس کرنے تو ابھی ہمارے سوکشن دوسری ٹکڑی آکر بھشمن آملا کریں تو یہ تلوکمہ جدوپتی تھی جس کا پرثم اور پریوک پانی پتھ کے میدان میں بابردوارہ بانٹ میں کیا گیا اس میں آگے ہم بات کریں تو تو سجاننے میں خسوان نے بھی دیکھا پریوک یہ جانے کہ تو کو اس پرکاف سے سجایا گیا تھا کہ اس کی جو بھم بہتشا ہے میں اپنے سائل کو پرناو اگلے دور تو بھی جاتے گی رہا تھا کہ وہ گبراوے جائے اور توپ کرنا کی جو بھوستہ تھی وہ ایک سائل سے نہیں تھی لگوں کہ تین اور سے توپ کرنے کی جو بھوستہ تھی عثمان نے بھی دیکھتی تو اس کا سبس انشان تھا میں استاد علی پولی کے دبارہ کیا گیا تھا جہنے کہ توپ کرنے کا پریوک ہے اس کا جو استاد تھا چلانے کا کمانڈر تھا وہ علی پولی تھا تو یہیں بھی کہیں کہیں جو بھمستہ تھی جب پانیپت کے میدان میں بابر کی بھیجے اور اکرائی مردی پراجے کو مسجد کرتی تھی آگے بات کریں اس ویدو کو جیتنے کے بعد میں بابر نصوے کو بادشاہ جو بادشاہ کوشت کر دیا اور بابر کے پر ایک نئے راجبنس کی دیو ڈال دی جسے بھوگل راجبنس کے منت سے بکارتے ہیں آگے بات کریں اس ویدیہ کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ بابر انہیں دلی سلطنجا اپنے راجبنس کا شرکتہ وہاں کے لوگوں کو بہت کیا تو دان دیا اور دارتہ دکھائی ان کے پرتے یعنی پریم باب دکھائیا اسی کارنہ وہاں کے دلی کے جنتہ نے بابر سے پروابیت ہو کرکے بابر کو کلندر کی اپادی کے نام سے بھی نماز دیا کلندر کہنے لگے کہ مدار شیرتہ بابر کے اندر کا پر یادہ تھی تو یہ تو راک پانیپت کا پرتھن یود لیکن یہ تو ابھی سماؤں تک کہا ہوا ہے ابھی تو آپ نے دلی سلطنت کو جیتا ہے جب آپ نے مارکی شاسترانہ سلطنگا کے ساتھ تک رہا ہوگی اب کیا ہوتا ہے کھانوہ کا جنگ لگ بگ ستارہ مارک مدر ستارہ اس وی باکتپر کی حقبات تصیل کے پاس کھانوہ کا میدان ہے وہاں پر ایک اور مغل سینہ دوسری اور راجبتی سینہ یعنی کہ ایک سو اور باب پر دوسری تر مارانہ سلطنگا مارانہ سنگا یہوں کی سلطانوں کا سلطنگا لگ بگ 108 سلطنگا مارانہ سنگا کے اندر کام کرتے ہیں ادھیل کام کرتے تھے لیکن کیا ہوتا یودشتر کو کچھ نہیں کہ یودشتر میں جو گڑنا گڑید ہوتی ہے میں مارانہ سنگا کے بخری بھی گڑید ہوتی ہے کس پرکار سے ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑے گے کھانوہ گڑید ہوتی ہے کچھ سونا مارک چلے گا لیکن جالا تر کچھ سونا مارک چلے گا مارانہ سنگا ہوتا ہے سوہ بادشاہ ید مدان میں ہماری سائت کے لئے لڑنے آ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ہی ید کا نیم ہوتا ہے صبح سورے کے بعد میں اور شام کو سورے ڈھنے کے بعد میں جانتے ہیں تو رات کو بابر نے کیا کیا اپنے ساری سہلے ہم نے کوئی کٹھا کیا اور انہیں جہاد کا نعرہ دیا یعنی کہ انہیں بتایا بھی ہم آج یا آپ آج بابر کی لیے لڑ رہے ہو میری لیے نہیں لڑ رہے ہو آپ اسلام دھرم کی رکشہ کی لیے لڑ رہے ہو اور اگر ہم اسلام دھرم کی رکشہ کرتے ہوئے بیر گتی کو پرابت ہوگئے شہید ہوگئے جا پھر جنت میں چلے گے تو ہمیں جنت میں خدا سار اپنے پاس بخشے گا اگر ہم نے اپنے دھرم کی رکشہ نہیں کی تو ہم نے نرک میں ستانڈ لے گا لیے لیے ایسی ان کے دھرمک باؤنا کو بڑکارتے ہوئے یعنی کہ بابر نے جہاد کا نعرہ دے دیا جس سے کیا ہوا سینکو کے اندر اسلام دھرم کے پتی پریم باؤنا پڑھی اور اس کی رکشہ کے لیے یعنی کہ میں مغل سہنہ بارتی سہنہ پر یا بیڑنی تو سہنہ پر یا راجبت سہنہ پر لڑ پڑھی اور اس کے ساتھ کیا ہمیں بابر نگوشنا بھی کر دی لیے آج کے بعد میں میں اسلام دھرم میں پچار پسار کروں گا کبھی شراب نہیں پیوں گا کبھی جوہاں نکل لوں گا کبھی کچھ نہیں کروں گا ایک پرکار کا اپنے آپ کو بیتر گوشن کر دیا کس نے بابر نے جس سے کیا ہوا سینکو کا جوش دھگنا ہوگیا اور اگلے دن میدان کی اندر راجبت سہنہ اور روگل سہنہ آپ سے پڑھی اس میں راجبت سہنہ بابر نے اس ید کے اندر میں ید سما پہلے بابر نے کہا تھا یعنی کہ راجبت سہنہ کو مرنا آتا ہے لیکن لڑنا نہیں آتا یعنی کہ ہر کے پاس جوش ہے ججوہ ہے خون گرم ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن دریقہ نہیں ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہا ہے یہ مرنا کو ہوتا ہے لڑنا نہیں آتا وہ ہوا ید اپنے چرم سیمہ پڑھتا تبھی رانہ سامنہ سمیں جد مدان میں آپ دھتے ہیں اور تبھی ایک تیر آگر کے رانہ سانگا کے کند ہمیں لگتا ہے اور رانہ سانگا موشید اوٹر کے مہام پر نیچے گر جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رانہ سانگا کو سینکوں کا بھگرہ بجیش کہا جاتا ہے جنہی کہ ٹوٹا ہوا سینک آجتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا ہے میں ایک اچھا سینک ہے سبسینک ہے اس کا ساسا رانہ سانگا کا شریر پر لنگ بک ایک چراسی گاو تھے ان کی ایک آنگ نہیں تھی ایک ہاتھ نہیں تا ایک ٹانگ نہیں تھی لیکن پھر بھی اپنے ماتر بھمی کی رکشہ کیلئی لڑتا ہے اگر کوئی وقتی تھا تو رانہ سانگا ہی تھا ان سے ہمیں کچھ نہ تو سیکھنا چیئے تو یعنی کہ رانہ سانگا موشید ہو کر گر پڑے پھر بھی جنگ میں ڈٹے رہے کرتے رہے لیکن کچھ اپسینہ نائکوں کے دوارہ جیسے انہیں پتا چلا کہ رانہ سانگا موشید ہو گئے انگاہل ہو گئے تب انہیں مہاشود شکر سے نکال کر باہر لے دیا جاتا ہے اور رانہ سانگا کی اس شد میں یعنی کہ پراجے ہار ہو جاتی ہے اور خانمہ کے میدان میں باب بر کے جیت ہو جاتی ہے اس میں یعنی کہ میں نے بتا دیا جیاد کا نعرہ دیا اس کے بعد میں خانمہ بیجے کے بعد میں اس نے کہا جی اوپر دی دارن کی یعنی کہ میں نے کابیوں کا ناش کر دیا جیسے ہم سے پتا چلا بھی بارت کا شکتی شاہری شاشک رانہ سانگا میرے سے آگیا تو بارت نے میرے سامنے رہے تھے تو اس نے گاجی پادی دارہ کر لی اور سمی کے سکتہ ستھاپد کر کے بارت کو راجی کرنے لگیا مغلو رج کے نام چھے اس کے بعد میں چندیری کا جو پندہ سوٹھائی سی سویں تو جانی کہ میں نے ابھی پہلے بولتا ہے پی رانہ سانگا کے انڈر میں لگو ایک سو آٹھ راہ ماراجہ کام کرتے تھے جو اسی برگاہ کے لئے آتا تھا میدنی رائے راجہ میدنی رائے یعنی کہ بدھیر کھنٹ یا مالوہ کے شکتر کا راجہ تھا جہاں میرے رانہ سانگا کے ساتھ جانے کہ آیا تھا اور مغلو رگلاب جاتے لڑا تھا لیکن تندیری کی شد میں میدنی رائے کی ہار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو اس کی دو پتریاں تھی ان کا اپرنگر کے بابر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے پتر تھے جانے کہ کامران اسکری ہماریو انداز تو یہ جانے کہ اس کے پاس میں بات کریں یہ ہے کہ جانے کہ یہ ہے یہ قدموں کے ساتھ جاتا ہے خانمہ کا اینکوں کے ساتھ جاتا ہے چندہری کا اینکوں کے ساتھ جاتا ہے لیکن یہ گاگرا کا شد ہے یہ اپنا کسا جاتا ہے 1559 ساتھ جائے جو ابراہیم لوگتی ہے انہیں کہ جائے بڑھرکت بارا ابگانی صاحب کو تیار کر کے پونے بابر پر آکمن کر رہتا ہے لیکن پھر بھی بامبر بجائی ابگانی شاشت میں بہت روڈی ملتی ہو جانتی ہے چھپیس دسمبر 1530 اس وی کو آگرہ کے اندر بنایا ہوئی رام باگ میں بابر بابر نامہ بھی لگایا ہے اور بابر کی اچھا بھی تھی کہ مجھے دفنایا ہے شب کو لینے کی جانتی ہے کہ کابن کے پر دفنایا جائے پہلے تو اس کے در بابر کے شرح آگرہ کے رام باب میں دفنایا گیا لیکن یہاں سے بابر شرح کو نکال کر کے کابن میں دفنایا جائے گئے بابر کے اچھا جب سار اس کے بعد میں بابر نے اپنے آدم کے ساتھ بابر نامہ جس کے تجھ کے بابری کے نام سے دفنایا جو کہ چکستائی تکی باشا میں لکھی گئی تھی اس کے بعد میں یعنی کہ باباک نامہ باباہ کے بعد میں بعد سب سے کا نواد کیا گیا عبدالرہیم خانو خانم کے دورہ اس کا پنے دورہ نواد کیا گیا تو آج کا جو ہمارا ملکہ ہے یعنی کہ ٹاپک تھا غیرتہ مغلونش اس کے یعنی کہ چوارہ 25 سے 24 ستاپک تک رہیم جنگ کی راہ اس کے اپنے جو بابر آیا بابر کا سستاپک تھا یعنی کہ مغلکال کا جو مہدéd بابر بابر 1520 میں پانی پیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں 27 میں اسے کھانا گیا 28 میں چاہے پی اور اس کے بعد 35 میں چل دیا گیا اور 30 میں مر گیا یعنی اس کے بعد میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹوپنک آشاہ کارتنا آپ کو اچھا دیا ہوگیا کہ پیار کے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چنل سبسکرائب کیجئے اس کے بعد جو آگے ہمارے ویڈیو آئے گا جانے کے بابرکے جو منش جائے گا ہماریو پر ہمارا اگرہ ویڈیو آگے والا ہے رام رام ڈھکٹی بلے والے